اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب خیدت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے کلپ سینوچز عموماً آپ نے ریسٹورنٹس یا کیفز وغیرہ میں کھائیں ہوں گے لیکن آج ہم لوگ کے گھر پر بنائیں گے بہت ہی آسانی سے اور تھوڑی سی انگریڈنٹ کے ساتھ اور یقین کریں کہ گھر کے ہر ایک فرط کو بچوں سے لے کر بڑھوں تک سب کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو اسی خوشی میں ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں آئیں ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ بوائل اینڈ شیڈڈ چکن یہ ہم چکن فلنگ ڈیڈی کر رہے ہیں آدھی جائے کا چمچ پسی ہوئی کالی میرچ آدھی جائے کا چمچ پسی ہوئی سفید میرچ ہسپیز آئی کا نمک تکریباً میں نے ایک چو تھائی جائے کا چمچ لیا ہے آدھی کھانے کا چمچ مکھن اور ایک سے دو کھانے کے چمچ میونیز ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ چکن فلنگ ریڈی ہے اس کو ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اور سٹیپ نمبر ٹو پر چلتے ہیں یہاں میں نے دو عدد انڈے لیے ہیں اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر اٹس آپشنل ساتھ ہی اس میں ہم ہسپیز آئی کا نمک ڈالیں گے اور انہیں اچھی طرح سے پینٹ لیں گے اب ایک فرائی پین لیں گے اس میں ہم تھوڑا سا اویل ڈالیں گے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اور اسے تھوڑا سا گریز کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو بٹر سے بھی اسے گریز کر سکتے ہیں اس میں ہم پھینٹے ہوئے انڈے ڈالیں گے اور اسے اوملیٹ ٹائپ فرائی کر لیں گے یعنی اس کا آپ نے کٹا کٹ نہیں کرنا اسی طرح آپ نے جو پوری روٹی ٹائپ ہوتا ہے انڈہ فرائی کر لینا ہے تو یہ انڈہ یہاں فرائی ہو گیا ہے اسے ہم نکال کر ایک پلیٹ پر رکھ لیتے ہیں اور اپنے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے بریڈ کے کناروں کو کٹ کر لینا ہے یہ میں نے لارڈ سائز کی بریڈ لی تھی ایک کپ چکن کے ساتھ میرے پاس جو سٹفنگ ریڈی ہوئی ہے اس میں تین سینوچز بنیں گے یہ جو آپ کو سائٹ پر پچھل نظر آ رہی ہے اس طرح سے بغیر کٹ کیے اور ایک سینوچ کے اندر تین سلائس یوز ہوئے ہیں تو 3 انٹو 3 اس ایکول تو 9 مجھے نو بریڈ کی سلائسز رہی ہیں اگر آپ چھوٹی بریڈ کے سلائسز لیں گے تو آپ کے ڈبل بنیں گے یعنی کہ 6 بن جائیں گے تو 3 انٹو 6 اس ایکول تو 18 تو ہو سکتا ہے آپ کو 18 بریڈ کے سلائسز رہی ہیں یہاں یہ میں نے سلائسز کے کنارے کٹ کر لیے ہیں ان کناروں کا آپ بریڈ کرمز بنا لیجئے گا اس کی ریسپی کا لینک میں ڈسکرپشن بکس میں بھی دے دوں گی اور آئی بٹن میں بھی اب ہم ان سلائسز کو گریل کریں گے تو اس کے لیے آپ ان سلائسز پر بٹر اپلائی کر لیں میں انہیں اس سینوچ میکر میں گریل کروں گی بکوز آئی ڈونٹ ہیف فرائی پان اور یہ جو سینوچ میکر ہے یہ 3 ان ون ہے تو اس میں گریل والی ٹرائی بھی لگتی ہے اگر آپ کے پاس بھی یہ ہے تو آپ اس میں کر لیں اور اگر آپ کے پاس گریل پین ہے تو اس میں گریل کر لیں اور اگر یہ دونوں ہی نہیں ہیں تو آپ سمپلی بٹر لگائیں اور فرائی پان کے اوپر اسے گولڈن کلر آنے تک دونوں طرف سے ٹوست کر لیں صرف گریل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نشان ڈل جاتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں اور اگزیکلی ریسٹورنٹس کی طرح لگتے ہیں تو یہ دیکھیں مینن سلائسز کی دونوں طرف بٹر اپلائے کر لیا ہے اب ہم انہیں سینوچ میکر میں رکھیں گے جو کہ ہم نے پہلے سے آن کر لی تھی اور یہ اچھی طرح سے ہٹ اپ ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے ہم لوک نہیں کریں گے ورنہ ویٹ کی وجہ سے سلائسز فلیٹ ہو جائیں گے میک شور آپ بغیر چلے ان سلائسز کو دونوں طرف سے گریل کر لیں جب ایک طرف سے ان پر کلر آ گیا تھا تو میں نے ان کی اوپسٹ سائٹس چینج کر کے دوسری طرف سے بھی انہیں گریل کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب باری ہے اسیمبلنگ کی جس کا ہم سب کو بہت انتظار تھا سو لیٹس گو ایک سلائس لیں گے اور اس کے اوپر ہم میانیز اپلائے کریں گے حضب ضرورت پھر اس کے اوپر ہم اپنی چکن سٹفنگ رکھیں گے اس مچ از یو لوف یم یم یمی پھر اس کے اوپر خیدے کے کچھ سلائسز آئیں گے جسے میں نے چھیلا نہیں تھا بکوز آئی لب ان دس وے اور اگر آپ کو اس طرح سے نہیں پسند تو آپ کھیرا جو ہے وہ چھیل کر بھی ڈال سکتے ہیں ون مور سلائس اور اگر اس کے اوپر ہم میانیز اپلائے کریں گے پھر اس کے اوپر ہم میانیز اپلائے کریں گے پھر اس کے اوپر ہم سلات پتہ رکھیں گے پھر آئی کیا ہوا ایک رکھیں گے آپ کے اوپشن کے آپ یہ جو اگ ہے اس کو بریٹ کے سلائس کے شیپ کا ہی کٹ کر لیں یا اس طرح سے فول کر کے اس کے اوپر کچھ ٹومیٹو کے سلائس ارینج کر لیں اب آخری سلائس لیں گے اور اس کے اوپر بھی میانیز اپلائے کر دیں گے یہ ہاں ہے اور ہاں گیتے ہیں سینویچ ریڈی الحمدللہ الحمدللہ اور الحمدللہ سینویچ ریڈی ہے تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیچے گا کر لیں یقین کہ یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے کیونکہ فرائے ایک اور وہ بھی تھنڈا ہوا مجھے بلکل بھی نہیں پسند لیکن اس میں بہت میسے کا لگ رہا تھا بچے سلات پتہ نہیں کھائیں گے ٹیماٹر نہیں کھائیں گے لیکن اس نویچ میں ضرور کھائیں گے کیونکہ محمد کیاہین نے بھی کھایا بلکہ وہ تو اور مانگ رہا تھا کہ آپ بھی مجھے ایک اور مموسہ بنا کے دو اور گھر کے بڑے اسپیشلی جنٹس جیسے کہ فادر وغیرہ اس طرح کی ریسپیز پسند نہیں کرتے بٹھ مائے فادر وانس لیک دیٹ بیٹا ایک ہی ہے کر لیں یقین کہ آپ کا نخریلہ بھائی جو کہ سالن میں سے پیاس ٹیماٹر چن چن کے سائٹ پر رکھتا ہے وہ بھی کھا لے گا اب تو گھر لیں یقین چلیں نہ کریں یقین کر لیے چلیں اچھی بات ہے اب آپ لوگوں سے میری ملاقات نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ